تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے اگر کسی قوم میں کسی معاشرے میں کسی سماج میں اجتماعی شعور موجود ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت کم تقسیم ہوگی اس کے اندر بہت کم ٹکڑیاں ہوں گی اس کے اندر بہت کم گروہ ہوں گے اس کے اندر اگر شعور بلان ہے اس کا یہ اس کا ایک آپس میں اللہ تو معلول کا ایک رابطہ ہے ایک بہت گہرا رابطہ ہے ان دو چیزوں میں شعور کی بلندی تقسیم کے ساتھ سازگار نہیں ہے شعور کی بلندی شعور اور وحدت میں آپس میں رابطہ ہے شعور جگانگت کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے شعور یکجہتی کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے شعور تقسیم کے ساتھ سازگار نہیں ہے یعنی ان دونوں کا رابطہ آگ اور پانی کا رابطہ ہے شعور اور تقسیم کا رابطہ جہاں شعور ہوگا وہاں تقسیم نہیں ہوگی اور جہاں تقسیم ہوگی وہاں شعور نہیں ہوگا یہ ممکن نہیں ہے ایک جگہ پر دونوں چیزیں موجود ہوں اگر منقسم لوگ شعور کا دعویٰ کرتے ہیں یہ محض ایک دعویٰ ہے کھوکھلا جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ منقسم لوگ بیٹھ کر شعور کا دعویٰ کریں شعور کا راگل آپنا شروع کرنے جیسا کہ باشعور لوگ تقسیم کے گیت گانا شروع کر دیں یہ بھی ممکن نہیں ہے جو شعور ہو وحدت اور جگانگی کے ساتھ جگانگت کے ساتھ کیسا ہم آہنگ اور کیسا ہمراہ ہوتا ہے امام قمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت ساری تقریروں میں یہ جملہ تقرار ہوا ہے کہ اگر تمام انبیاء کو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء فرض کر لیں کہ یہ ایک ہی جگہ پر وجود میں آ جائیں اگر یہ سب کساب ایک کالونی میں ہو ایک شہر میں ہو ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک حال میں بیٹھے ہو ایک پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہو اور سو سال زندگی بسر کریں یک جا ایک چھوٹے سے مسئلے پر بھی آپس میں تقسیم نہیں ہو گئی معمولی سے مسئلے پر بھی ان میں اختلاف نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کو کوئی کرنے نہیں دیتا اختلاف کوئی قوت بار بیٹھے ہوئے ہیں بندوقیں لے کر ان کو انہوں نے دھمکی دے رکھی ہے کہ آپ نے اختلاف نہیں کرنا نہ شعور کی بلندی یہ ہے شعور تقسیم ہونے نہیں دیتا پس دیکھیں کہ کتنا گہرا رابطہ ہے یگانگت اور شعور میں وحدت اور شعور میں یک جہتی اور شعور میں یہی سے ہمیں یہ اصل معلوم ہو جاتی ہے کہ جہاں تقسیم ہوگی وہاں شعور نہیں ہوگا اور اب آپ اس کو ایک پیرامیٹر فارز کر سکتے ہیں ایک پیمانہ ایک قسوٹی شعور پرکھنے کا البتہ اور بھی ہیں لیکن یہ بھی ایک پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر دیکھنا ہے لوگوں کے اندر شعور کس سطح کا ہے ان میں دیکھیں کہ تقسیم کتنی ہے ان کے اندر جو بہت چھوٹی سطح پر تقسیم ہو گئے ہیں بہت کم شعور ہے ان کے اندر اور جو بہت زیادہ تقسیمات ان کے تقسیم اندر تقسیم ہے کہیں فقدان ہے شعور کا ان کے اندر اصلاً شعور موجود نہیں اور جن کے اندر جتنی کم تقسیم ملے گی آپ کو آپ سنجھے کہ بڑا بلند شعور کے مالک ہیں بہت گہرا رابطہ ہے ان کے اندر اب ہم آ کر دیکھیں کہ ہمارے ہاں تقسیم کے سطح پر ہیں اپنے شعور کو پرکھیں کہ ہم ایک باشعور معاشرہ ہیں یا نہیں ہیں قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ امت تھے اور پھر یہ حالت آپ کی بنی امت ٹوٹی اور ٹکڑیوں میں بات گئی اور آپ کی یہ موجودہ حالت بنی ہے اب شعور کی سطح دیکھیں ہم ہم بہت متاخر زمانے سے شروع کرتے ہیں کہ اسلامی سلطنت بنی اگرچہ نام اسلامی سلطنت تھا یعنی کہیں مسلمان سلطنت نہ اسلامی سلطنت اور عثمانی دور تک ایک حد تک یہ مسلمان سلطنت باقی رہی یعنی ظاہر انہوں نے حفظ کیا اپنا ظاہر انہوں نے محفظ رکھا وہ یہ کہ ایک سلطنت تھی انہیں لیکن آپ دیکھیں شعور کی ترقی ہوئی یہ شعور کا تنزل یہ ہوا دوسری جنگ عظیم کے بعد تقسیم امت نے تقسیم ہونا شروع کیا کس سطح پر تقسیم ہوئے نہ یہ کہ ہندوستان ٹوٹ کے پاکستان مسلم ملک بنا ہے یہ نہیں ہوا بلکہ ایک بڑی اسلامی سلطنت ٹوٹ کر چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بنی یہ جغرافیہ ہی تقسیم ہوئی حتی کراچی کے ایک محلے جتنا ایک ملک وجود میں آیا نہ کراچی شہر جتنا ایک ٹکڑی دوسرے کو دے دی ایک ٹکڑی تیسرے کو دے دی ایک خطہ دوسرے کو دے دیا ایک کھیت اس کو دے دیا یہ تیرا ملک ہے یہ تیری مملکت ہے یہ کھیت جس میں سو بیڑے بھی نہیں چار سکتی اس سطح پر ہمیں تقسیم کیا گیا دوسری طرف کچھ قومیں دیکھیں جن کو جبرن سپر طاقتوں نے اور بڑی طاقتوں نے ہماری طرح ہی تقسیم کیا البتہ کہ دولت عثمانی کو دوسروں نے تقسیم کیا یہ تقسیم تحمیلی اور ٹھونسی ہوئی تھی دوسروں کو بھی تقسیم کیا ہمارے سامنے اس کے نمونے موجود ہیں جرمنی کو زبردست نے تقسیم کیا گیا نہ یہ کہ جرمنی کے لوگ اس کے خانہ تھے انہوں نے کوئی آزادی کی کوئی تحریک چلائی انہوں نے الہد کی کہ کوئی تحریک چلائی ایسے نہیں ہوا بلکہ یہ تقسیم باہر سے آئی یہ آلہ قطالہ اور یہ چھوری باہر سے لے کر ان پر چلائی گئی اور اس کے دو حصے کر دیئے گئے لیکن آپ دیکھیں کہ ایک صدی بلکہ پچاس سال بھی گزرنے نہیں پائے تھے کہ دوبارہ وہ دو لخت یک لخت ہو گئے شعور ہے یہ اگرچہ میں دینی شعور کی بات نہیں ہو رہی اجتماعی شعور کی بات ہو رہی دوسروں نے ان کو ہر چند ہر ممکنہ کوشش کی کہ یہ دو ہی رہیں یورپ میں اتنا بڑا ملک ہمارے لیے مزر ہے دنیا میں اتنا بڑا ملک ہمارے لیے مزر ہے یہ پھر کوئی مشکل کھڑی کر سکتا ہے چونکہ پہلی جنگ عظیم بھی جرمنی ہی باعث تھا دوسری جنگ عظیم کا بھی جرمنی ہی باعث تھا تیسری جنگ عظیم کے بھی انہوں نے کہا ہے کہ جرمنی میں ہی جراسیم پائے جاتے ہیں لہٰذا اس کو تقسیم کر دیا جائے لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی دونوں حصے مل گئے البتہ میں وہ آئی ڈی ایل صورت نہیں بیان کر رہا ہوں ایک نمونہ چھوٹا سا چھوٹے سے شعور کا بیان کر رہا ہوں آپ کے ہمسائے میں یعنی آپ کے مشرق میں یمن کو انہوں نے زبردستی تقسیم کیا دو یمن بنا دیئے ایک امت کو دو امتوں میں بنا دیا دو ٹکڑیوں میں بنا دیا اور پھر دونوں کو زیر بال اور زیر پر رکھا لیکن جو ہی ان کو محلت ملی آپ دیکھیں کہ فوراں آپس میں وہ مل گئے دو کوریا ان کو زبردستی تقسیم کر کے ایک دوسرے سے علاق کیا گیا لیکن جو ہی ان میں شعور آیا اب بھی ملنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دوسرے ملنے نہیں دیتے ان کو یہ کافر طاقتیں ہیں مشرق طاقتیں ہیں منافق طاقتیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں جہنمی طاقتیں ہیں لیکن شعور دیکھیں ان کا کہ جب زبردستی بھی ان کو توڑا جاتا ہے وہ نہیں ٹوٹتے اس سطح کا تو شعور ہے یہ تو ماننا پڑے گا مسلمان انہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان حقائق کو نہ مانے مسلمان یعنی تسلیم کرنے والا ماننے والا یعنی حقائق کو ماننے والا یہ ان کے شعور ہے اب ادھر ہمارا شعور دیکھیں کس سطح پر ہم منقسم ہیں یہ جغرافیہی تقسیم ہیں ہماری آج فخر سے کہتے ہیں اتنے ممالک ننگ ہے یہ انسان کے لیے اتنے ممالک سب کے سب مسلمان قومیں جب سب مسلمان ہیں تو اتنے ممالک کیوں حتیٰ عربوں کو دیکھ لیں آپ عرب ممالک کم از کم آپ تو قومیت کا نہرہ لگاتے ہو آپ تو کہتے ہو ہم عرب ایک قوم ہیں لیکن اس کے باوجود دیکھیں ان کے اندر تقسیم کتنی گہری اور امیق تقسیم ہے کھیتوں پہ حکومت کر رہے ہیں سہراؤں میں اور ریگستانوں میں بیٹھ کر وہی شتربان آج خوش ہے کہ ہماری حکومتیں یہ بیشعوری کی علامت ہے یہ اور قوم کے نارے کے باوجود اس حد تک منقسم ہیں اب آئی دوسری سطحوں کی تقسیمات کو ملازہ کریں آپ ہر نام پہ بیشعور قوم بیشعور لوگ ہر نام پر منقسم ہیں ہر چیز پر تقسیم ہیں ان کے اندر نہ صرف جغرافیہ بلکہ ہر چیز پر ان کے اندر تقسیم ہے ہر چیز پر کونسی چیز ہے جس پر تقسیم نہیں ہوں گے زمین کے مسئلے میں تقسیم شدہ ہیں زمان کے مسئلے میں تقسیم شدہ ہیں آپ انہی میں سے بیشعوروں میں سے خصوصاً جو دینی لوگ ہیں دین میں آ کر دیکھیں سب سے بڑا دین یو منشاہ وحدت و اتحاد و یگانگت ہے اب آپ دیکھیں اوسو خزرج تو جانی دشمن خونخار دشمن ایک دوسرے کے لیکن دونوں ایک ہو جاتے ہیں شیر و شکر مہاجر و انصار شیر و شکر کس نے بنایا دین نے دین وہ پیوند ہے دین وہ آمل ہے ارتباط کا کہ دشمنوں کو ایک کر دیتا ہے قاتل و مقتول کو کہ جنہوں نے جاہلیت کے دور میں قتل کیا ہوا تھا ان دونوں کو ملا کر قوم کا تصور ختم کر کے امت بنا دیتا ہے دین لیکن ہم دین کے نام پر کتنے منقسم ہیں بلکہ دین کی ہر شک کے نام پر کتنے منقسم ہیں ہم ایک تو ہے نا دین کے اندر منقسم ہیں دین کے اصولوں کو دیکھ لیں ہر دین کی ایک حکم پر ہم منقسم ہیں دین کے ہر جملے پر ہم نے ہماری ٹکڑیاں ہیں دین کی ہر سطر پر ہمارے ٹولے ہیں دین کے ہر باپ پر ہم نے گروہ بنائی ہوئے ہیں یہی سے پتا چل لے گا کہ ہم کتنے منقسم ہیں آپ اپنے محلے میں دیکھ لیں کتنی تنظیمیں اور کتنے ٹولے اور کتنے گروہ ہیں اور کس کس نام سے ہیں یہی سے آپ کو پتا چل لے گا کہ کس حد تک ہم منقسم ہیں یہی سے اپنا شعور پرکھ سکتے ہیں البتہ ایک نیزان اور بھی ہے کہ وہ بھی خوب ہے یہیں پر عرض کر دوں اگرچہ اس اجتماعی یہ سماجی پہلو سے نہیں ہے شاید زیادہ انفرادی پہلو سے ہو اب جی میں نے کتاب میں پڑا ہے لیکن معلوم نہیں مجھے حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے کسی کا تجزیہ ہے اور بہت خوبصورت تجزیہ اس تجزیہ کے تحت لوگوں کی تین قسمیں کی گئی ہیں تین سطحیں بنائی گئی ہیں ایک باشعور طبقہ ایک متوسط سطح کے شعور کا طبقہ اور ایک بالکل بیشعور طبقہ کہا کہ جو سب سے زیادہ کم شعور رکھنے والے لوگ ہیں یا بیشعور افراد ہیں آپ دیکھیں ان کی گفتگو سنیں ان کے گروہ میں بیٹھیں ان کے محفل میں بیٹھیں ان کے مجلس میں جا کر بیٹھیں ہمیشہ ان کے ہاں شخصیات کی اوپر باس ہو رہی ہوگی شخصیات کو ڈسکس کریں گے وہ ہمیشہ تعریف کریں گے تو بھی شخصیات کی مضمت کریں گے تو بھی شخصیات کی پوچھیں گے تو بھی شخصیات یعنی شخصیات کے گرد گھوم رہے ہوں گے وہ یہ بیشعور درین طبقہ ہوتا ہے جو شخصیات کو اپنا محور بنا لیتا ہے مصود یا منفی فارق نہیں پڑھتا دوسرا طبقہ جو تھوڑا متوسط درجہ کے شعور کا ہے ان کے ہاں آپ جائیں آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں وہ ہمیشہ واقعات سے آج کیا ہوا کل کیا ہوا اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا حوادث و واقعات سے ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں اور جو سب سے بڑا باشعور طبقہ ہوتا ہے اگر وہ دو بھی مل کے بیٹھے ہیں یا چند مل کے بیٹھے ہیں ان میں ہمیشہ نظریات کی اوپر باس ہوتی ہے افکار کو ڈسکس کرتے ہیں ہمیشہ آتا آپ دیکھیں لوگ اخبار پڑھتے ہیں اب ایک طبقہ تو ہے نا جو تصویریں دیکھنے کے لئے اخبار خریدتا ہے صرف اور اخبار والوں کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ طبقہ وہی ہے جو تصویریں دیکھنے اب یہ اخبار نہیں ہیں آل بم چھپتے ہیں یہاں ہمارے نام ان کا انہوں نے اخبار رکھا ہوا ہے ہے ویسے آل بم ہیں یہ لیکن جو اخبار چھپتے ہیں اب اخبار والوں کو بھی دیکھیں انہوں نے بھی نفسیات پڑھی ہوئی ہے ایک طبقہ ہے جو شخصیات اور افراد کی اوپر ان کی توجہ ہوتی ہے سکینڈل فلمی دنیا کی شخصیات ہوں مذہبی دنیا کی شخصیات ہوں سیاسی دنیا کی شخصیات ہوں جس کی بھی ہوں شخصیات ہوں اخباروں میں شخصیات کو بڑا پرمان چڑھایا جاتا ہے کیوں انہیں پتائے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بی شعور موجود ہیں جو صرف شخصیات کے بارے میں پڑھنا پسند کرتے ہیں پھر اخبار اگر بہت اچھا اخبار ہے تو وہ واقعات زیادہ لکھتا ہے حوادث زیادہ لکھتا ہے دیکھ لیں اخباروں کو کیونکہ انہیں پتا ہے کہ تھوڑے سے جو لوگ ہیں وہ ایک درجہ اوپر ہیں وہ شخصیات کو بھی پڑھتے ہیں لیکن حوادث بھی ان کو پسند ہوتے ہیں لہذا اخبار خریدتے ہیں اور حوادث کا صحفہ کھول گئے پھر ان دیکھتے ہیں کہ آج کیا حوادث کیا ہوئے واقعات کیا رونما ہوئے تازہ واقعہ کیا ہوا آج ایک طبقہ وہ ہے جن کو فقط نظریات اور افکار سے صدوکار ہے جب بھی آپس میں بیٹھیں کسی نظریہ پر بول رہے ہوں گے کسی فکر پر بول رہے ہوں گے کسی اصول پر بات ہو رہے ہوں گی کسی حق پر کسی باطل کے متعلق سوچ رہے ہوں گے چونکہ شخصیات کسی چیز کا میزان نہیں ہے حوادث کسی چیز کا پیمانہ نہیں ہے صرف اور صرف ہمارے شعور کا پیمانہ ہے ہم بڑی بڑی شخصیات کو جو تسلیم کرتے ہیں حتی معصومین کو انبیاء کو جو ہم مانتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں مانتے کہ بڑی عظیم شخصیات ہیں بلکہ اس وجہ سے مانتے ہیں کہ بہت بڑے اصول پرست ہیں حق پرست ہیں ان کو ہم حق کی وجہ سے مانتے ہیں چونکہ حق کے اوپر ہیں علی علیہ السلام یہ میزانہ میں دے رہے ہیں حق کو پرکھو شخصیتیں خود پیچانی جائیں گی شخصیتوں سے حق کو نہ پرکھو حق سے شخصیتوں کو پرکھو ورنہ آپ کو ہر چیز حق نظر آنا شروع ہو جائے گی اگر شخصیت پرست بن گئے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے